دیش ایک بار پھر گصتے میں ہیں دو ہزار بارہ کے نربیہ کان کے بعد بھی دیش میں مہیلہ پرات کے خلاب بھی دیش نے آمجن کا گصتہ دیکھا تھا اس سمیں بدلے گئے قانون اور سخت ہوئے نیموں سے لگا تھا کہ شاید اب ہماری دیش کی بیٹیاں سرکشت محسوس کریں گی لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہم سال در سال آگے بڑھتے گئے اور محلہ سرکشاہ اتنی ہی کمزور ہوتی چلی گئی اب آپ انسی آر وی کے آقنوں کو دیکھیں سب سے پہلے دیش کے آقنوں کو دیکھیں دیش میں ہر روز سو سزارہ محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے دو ہزار سولہ میں دیشور میں محلاؤں کے ساتھ ریپ کے کل ارتیس ہزار نو سو سیتالیس معاملے سامنے آئے مطلب ہر روز ایک سو سات محلاؤں کا بلاتکار ہوتا ہے جبکہ دو ہزار چودہ میں یہ اوسطن نبھے کے آس پاس تھا دو ہزار سولہ میں محلاؤں کے خلاف اپرات کے کل تین لاکھ 38,954 معاملے سامنے آئے مطلب دیشور میں روز اوسطن نو سو اٹھائیس محلائیں کسی نہ کسی اپرات کا شکار ہوئی دیش میں ہر روز دو سو نبھے بچے ٹریفیکنگ جورن مزدوری بالویوہی اور شوشن جیسے اپرادوں کے شکار ہوتے ہیں چڑھیا بات دیش کی رازدھانی دلی کی کل لیتے ہیں جہاں راشپتی پردان منطری سے لے کر کئی ایسے وی وی آئی پی رہتے ہیں جن کی سرکشہ میں ہزاروں جوان تینات رہتے ہیں اور پوری دلی پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بابزور بھی دو ہزار سترہ میں دلی پولیس کے آکروں کے مطابق دلی میں پچھلے سال ہر دن بلاتکار کے اوسطن پانچ سے زیادہ معاملے درش کی گئے سال دو ہزار سترہ میں بلاتکار کے دو ہزار انچاس معاملے درش کی گئے جو کی دو ہزار سولہ میں دو ہزار چو سٹھ تھے پچھلے سال چھڑکھانی کے تین ہزار دو سو تہتر معاملے درش کی گئے ففتیاں کسنے کے چھ سو اکیس معاملے درش کی گئے دو ہزار سولہ میں بھارت کے انیس بڑے شہروں کے بیچ ڈلی میں ریپ کی گھٹنائیں سب سے زیادہ درش کی گئی میلاؤں کے خلاف ہوئے کل اپراد میں سیتیس فیضی آکڑا دلی میں درش کیا گیا ہریانہ چلیے بات ہریانہ کی کر لیتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی اگر بات کی جائے تو ہریانہ میں پسلے کچھ مہینوں کے دوران جین پانیپر پنچکولہ اور فردباد جیسے شہروں میں دوشکم کی گھٹنائیں پردیش کے تازہ حالوتوں کو بیان کر رہی ہے دو ہزار سولہ کی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی ہریانہ کو لے کر جاری کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا کی صوبے میں ساموہ دوشکم کی ایک سو انکیان میں گھٹنائیں ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں ہریانہ میں مہیلاؤں کے خلاف کل نو ہزار آٹھ سو انٹالیس یعنی پرتی دن قریب ستائیس اپراد ہوئے تھے راشتری اس طرح پر ساموہ دوشکم کی اوسط جہاں محض شون دشملہ تین فیزدی ہے تو وہیں صوبے میں یہ اوسط ایک دشملہ پانچ فیزدی ہے پچھلے سال ہریانہ میں دوشکم کے کل ایک ہزار ایک سو نوازی کیس درج کیے گئے تھے سال دو ہزار سترہ میں بھی مہیلہ اتپیڑن کی نو ہزار پانسو تیز گھٹنائیں سامنے آئیں راج اپراد ریکارڈ بیورو کے آنکروں کے مطابق سال دو ہزار سترہ میں ہریانہ میں مہیلاؤں کے خلاف اپراد میں قریب چالیس فیزدی کی وردی نظر آ رہی ہے شلیہ بات ماما یعنی شیورا سنگھ چوہان کے پردیش مدی پردیش کی جہاں دیش میں سب سے زارہ بھانجیوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں انسی آرگی کے دو ہزار سترہ کے آقنے بتاتے ہیں کہ مدی پردیش وہ راج یہ ہے جس میں ریپ کے سب سے زارہ ماملے درج ہوئے سال دو ہزار سترہ میں پانچ ہزار تین سو دس زارہ تی کی گھٹنائیں پردیش پر کے تھانوں میں درج ہوئی ہر دن قریب پندرہ زارہ تی کی گھٹنائیں سامنے آئی سال دو ہزار سولہ کے مقابلے دو ہزار سترہ میں یہاں مہیلاؤں و ناوالک سے زارہ تی کی گھٹناؤں میں آٹھ رشملب ساتھ چھ فیزدی کا اضافہ ہوا دو ہزار سولہ میں مدی پردیش میں زیارتی کی چار ہزار سالسو نوازی اپراج درج ہوئے تھے اتر پردیش جنسنکھا کے آدھار پر دیش کے سب سے بڑے سوبے یعنی اتر پردیش سے بھی چوکانے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں دو ہزار سترہ میں یوپی میں چار ہزار پانچ سو سزارہ براتکار سماندھی ماملے درج ہوئے گینگریپ کے ماملے درج ہونے والے راجیوں میں اتر پردیش ٹوپ پر ہے اور دوسرا نمبر راجستان کا ہے انسی آر وی کی کرائم ان انڈیا دو ہزار سولہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ دو ہزار سولہ میں مہیلاؤں کے خلاف انسا اور اپراد کے اتر پردیش میں چار ہزار دو سو باسٹ ماملے درج کیے گئے تو آنکڑے آپ نے دیکھے آنکڑوں سے صاف ہے کہ ریپ گینگریپ اور مہیلاؤں سے جڑے اپراد میں لگاتا بڑتری ہو رہی ہے آخر کب تک اس دیش کی بیٹی اسی طرح ہیوانوں کی ہیوانیت کا شکار ہوتی رہے گی آخر کب تک یہ آنکڑا بڑھتا رہے گا سپیشل ڈیس ٹوٹل نیوز